اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیں جا سکتے اور وہ ڈیس ہارڈ ہو جاتے ہیں ان کو پروجیکٹس نہیں ملتے تو اس کو بھی چلانے کا ایک پراؤپر طریقہ ہے اور اس کو بھی چلانے کے لیے آپ کو ایک استاد کی ضرورت پڑتی ہے ہو سکتے کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی لمبی ہو جائے تو میں آپ سے پہلے ہی ریکویس کروں گا کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آگین پر پیس کیجئے اور نوٹفیکیشن کو سیلیکٹ کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز جو ہیں اپر کے لی ریلیٹڈ یا کسی بھی ریلیٹڈ مطلب کے جو میں گرافکس کا کام کرتا ہوں یا مطلب یہ میں نے کل جو ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اسلام آباد کی جو میں نے مطلب ہم گئے تھے ٹور پہ تو میں نے ویڈیو بنا لی تھی کچھ خاص نہیں ہے لیکن بہت سے بلدہ سے دیکھے گا ضرور اور مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے ٹھیک دوستو تو سب سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے سپورٹ کیجئے تاکہ میں بھی آپ کو سپور شک چلا ہوا ہے بہت بہت زیادہ پیسے لوگ کما رہے ہیں لیکن ایک طریقہ کار سے کما رہے ہیں اس میں بھی تھوڑی بہت محنت کرنی پڑتی ہے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں یہاں پہ دکھایا تھا کہ میں نے ویڈڈرالیا ہے ایک منت میں تقریباً دو سو ڈالر کے قریب میں کما چکا ہوں اور کوئی زیادہ محنت نہیں ہے پارٹ ایم ہے اتنی زیادہ میں اس پہ فوکس بھی نہیں کر رہا کیونکہ میرا ایڈسنس کا آکاونٹ جو ہے وہ ویریفائیڈ ہے اور اس میں سے مجھے اچھی خاصی ارننگ ہو رہی ہے الحمدللہ تو یوٹیوب پہ یا اس پہ میں اس وجہ سے کام نہیں کرتا تو اب مجھے مطلب تھوڑا سے شوق پیدا ہونے لگا ہے فین فالوئنگ کے لیے اور میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو اپورک کا یا آن لائن ارننگ کا میں نے ایک کورس سٹارٹ کیا تھا اس کو مکمل کروں تو دوستو آپ نے جو اسپورٹ کرنا ہے آج ہمارا جو لیکچر ہے یا آج ہماری جو کلاس ہے وہ نمبر دو پہ ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا کانٹینٹ کتن زیادہ پیسے کما سکتا ہے اپورک پہ اور میں آپ کو اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی دکھاؤں گا کہ کس پراؤگریس کے ساتھ چل رہا ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میں اتنی زیادہ محنت نہیں کرتا اس پہ تو یہ میرا اکاؤنٹ ہے ویریفائیڈ ہے ٹھیک ہے دوستو سب سے پہلے تو آپ نے اپورک پہ ایک اکاؤنٹ بنانا ہے اور اس میں کوئی ایسی کیٹیگری آپ ڈالیں جو آلریڈی اس میں مضرب کے اس کیٹیگری کے بہت کم لوگ ہیں وہاں پہ تب جا کے آپ کو اپروول ملے گا اور تقریباً رات کے گیارہ سے دو بجے کے درمیان ہی اپروول کے لیے سبمنٹ کرنا ہے آپ نے اپورک کی جو پروفائیڈ ہے اپنی اس کے بعد آپ کے پاس کانٹنٹ ہونے چاہیے ان چھے میں سے ایک ویسے تو بہت سے کانٹنٹ پہ لوگ کام کر رہے ہیں اور بہت ہی اچھا کاسا پیسہ کمار رہے ہیں تو نمبر ون پہ جو ہے سب سے زیادہ جو ارننگ ہو رہی ہے وہ ہے ویب سائٹ ڈیولیپمنٹ کی کیونکہ آج کل جو ہے آپ جانتے ہیں کہ آن لائن سٹور ہیں ویب سائٹس ہیں لوگ ویب سائٹس سے کمار رہے ہیں اور تقریباً ڈیجیٹل دورہ آ چکا ہے سب سے زیادہ بزنس جو ہے اب وہ آن لائن ہی ہو رہا ہے لوگ آن لائن کو پریفر کر رہے ہیں تو ویب سائٹ تو تقریباً ہر بندہ بنانا چاہتا ہے اس لیے بہت سے کسٹمر آپ کو ملیں گے ویب سائٹ پر اپنا آپ ورک پر جن کے ذریعے آپ اچھا خاصا پیسہ آرن کر سکتے ہیں دیکھیں تیس مائی کو میں نے یہ ایک سیون ڈالر کا جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اپنا سب کمیٹ کرایا ہے اسے پہلے اٹھائیس مائی اس کو مائی کو ایک پانچ ڈالر کی کیونکہ یہ معمولی سے کام تھے کچھ زیادہ لمبے کام نہیں تھے اس وجہ سے ان کی پرائیس بہت کم ہے تو آپ کے پاس جب وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کانٹینٹس میں سے ایک تو سکیل آپ کے پاس ہونی چاہیے بیسکس ہو یا پروفیشنل ہو اگر آپ پروفیشنل ہو تو بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہو اگر آپ بیسکس جانتے ہو تو تو بھی اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہو ویب سائٹ نمبر ون پہ ہے ایپ ڈیولیمپنٹ جو ہے وہ بھی ویب سائٹ کے بہت قریب ہے مثال کے طور پر اگر ویب سائٹ کا آپ کو کم از کم جو ایک پروجیکٹ ملتا ہے وہ تقریباً پانچ سو سے آٹھ سو ڈالر کا ہوتا ہے اور ایپ ڈیولیمپنٹ کا ایک ہزار تک چلا جاتا ہے ایک کلائنٹ ایک ہزار دے جاتا ہے اگر آپ اس کو دس دن میں یا پندرہ دن میں کور کر کے دیتے ہیں تو ایک ہزار ڈالر کی اماؤنٹ ایک کلائنٹ سے دس دن میں اگر مل جائے تو اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کا ویڈیو ایڈیٹنگ تو ہر بندہ کر سکتا ہے ہر بندہ کر سکتا ہے مثال کے طور پر ابھی ہم دیکھتے ہیں گوگل پر سارچ کر کے ویڈیو ایڈیٹنگ کے ویڈیو ایڈیٹنگ اور اپ ورک اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو ایڈیٹنگ پر جتنے لوگ بھی کام کر رہے ہیں آپ ورک پر وہ سب کے سب جتنے لوگ بھی ہیں بہت زیادہ پیسہ کمارے ہیں بہت آپ کی سوچ سے بھی زیادہ پیسہ کمارے ہیں وہ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں اس بندے کا جو ریٹ ہے وہ سکسٹی ڈالر پر آور انچاس جابز کمپلیٹ کر چکا ہے فائیو سٹارز کے ساتھ اب یہ پروفیشنل بندہ ہے بلکل پروفیشنل لگ بھی پاکستان کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی پروفیشنل بندہ ہے اس کا جو سکسٹی ڈالر پر آور اگر یہ کام کرتا ہے دس گھنڈے دس گھنڈے اگر یہ کام کرتا ہے بندہ تو اس کو کیا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں اس کی پروفائل کو اوپن کرنے لگا ہوں دیکھیں اس کی فورڈی سکس جابز کمپلیٹڈ ہیں ایک سو چوون اس نے آورز کام کی ہے اور پانچ ہزار پلس اس کی جو ہے ٹوٹل ارنگیں تین پراغریس میں یہ جا رہا ہے یا بہت پیسہ کمارا ہے یہ بندہ دیکھیں آزاد کشمیر میرپور میرپور کا آزاد کشمیر کا پاکستان میں سے ہے ٹاپ ریٹڈ جا رہا ہے یہ بندہ یہ ٹیگ اس کو اتنے پیسے دلا رہا ہے بھائی محنت کی ہے اس نے کمارا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اب ویڈیو ایڈیٹرنگ جو ہے وہ بہت ہی کامل سا کام ہے موبائل پہ آپ کرتے ہیں آپ اپنے پی سی پہ کرتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ پہ کرتے ہیں جہاں پہ بھی کرتے ہیں اس میں کوئی خاص محنت نہیں ہے لیکن یہ کتنے پیسے کمارا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرا ہو گیا تیسرا آپ دیکھیں یہ ٹاپ ریٹڈ لوگ ہیں پچاس گھنٹے پر آور لیتے ہیں یہ سیونٹی یہ اس سے بھی زیادہ لیتا ہے عبدالرحمن عبداللہ علی رضا دیکھیں ٹاپ ریٹڈ لوگ یہ میں نہیں کہیں کہیں بھی نہیں جاتی مونیکہ کے اور گھر بیٹھ کے یہ پیسے کماری ہے دیکھیں آپ چونسٹ جوبز کمپلیٹ کر چکی ہیں ریڈی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان میں سے آپ کو کوئی ایک جو ہے آنی چاہیے ویب سائٹ ایسی یہ سب سے زیادہ پیسے ویب سائٹ والے لیتے ہیں گرافک ڈیزائنگ کیونکہ میں خود کرتا ہوں اس میں اگر آپ کو کوئی اچھا کلائنٹ مل گیا نا بھائی آپ کی زندگی بن گئی ہے آپ کی زندگی ایک مہینے میں دو ہزار ڈالر تو کوئی بات ہی نہیں ہے کونٹینٹ رائٹر کونٹینٹ رائٹر کون ہوتا ہے ایسی بھی بنانے والا یا کوئی مطلب کے ڈاکیمنٹس ہوتے ہیں انسورٹڈ ان کو سورڈ کرنا یہ کونٹینٹ رائٹنگ ہے تو کونٹینٹ رائٹنگ والے بھی ایسی ریٹ لے رہے ہیں یہاں پہ میں آپ کو سچ کر کے دکھا سکتا ہوں کونٹینٹ رائٹنگ پچاس ڈالر پر آور اب ایک سی وی آپ دو گھنٹے میں بناتے ہیں اب یہ دیکھیں جان ایس ہنڈڈ ڈالر پر آور ڈالر پر آور تو آپ خود دیکھ لیں یہ کیا کام ہے یار یہ کوئی کام ہی نہیں ہے تھوڑی سی محنت کی ضرورت پڑتی ہے بس ٹھیک ہے دوستو تو یہ چیزیں ہیں ان میں سے کوئی ایک آپ چوائس کر لیں جس میں آپ کو بیسکس کم از کم آتی ہوں آپ کو پتا ہو کہ ویب سائٹ ڈیولیپمنٹ میں کیا چیز ریکوائیڈ ہوتی ہے یہ ویڈیو ایڈیٹنگ میں کون کون سے سافٹریر یوز ہوتے ہیں گرافک ڈیزائننگ میں کون کون سے سافٹریر یوز ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنی ایک پروفائل بنانی ہے پروفائل بنانے کے بعد آپ کی ویڈیو ویریفیکشن ہوتی ہے ویڈیو ویریفیکشن تب ہوتی ہے جب کم از کم آپ کے پاس ایک جوب کمپلیٹڈ ہو تو اس کے لیے آپ کا کیا ہے آپ نے ایک ریویو جو ہے وہ خود سے لگوانا ہے کسی مضرب دوست ہوتے ہیں جن کے پاس مضرب یہ ہوتی ہے فری لانسنگ کی اور دوسری جو ہوتی ہے وہ بائر کی ہوتی ہے پروفائل اس میں جا کے مضرب اس کو پیسے دے کے آپ پانچ ڈالر کا معمولی سا جو ہے ایک ریویو لگائیں گے ریویو لگانے کے بعد آپ جو ہے لینگویج یہ لینگویج کورس ہوتا ہے اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کا جو کورس ہے اس کا سلیوشن آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جاتا ہے وہاں سے جا کے آپ کورس لیں گے اور یہاں سے اپلائی کر کے جو بھی جو آنسن یوٹیوب پہ آپ کو دے رہا ہے وہ ان کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے کام سبمیٹ کرا دینا ہے آپ کا جو ہے یہ والا ٹائگ 20 گھنٹے میں بھی آ جائے گا اور یہ والا ٹائگ بھی آ جائے گا یہ جو ہوتا ہے ویڈیو ویریفیکیشن ہوتا ہی ہے ایکچلی یہ اس کے علاوہ آپ کو کام کوئی نہیں دے گا اگر آپ کے پاس یہ والا ٹائگ نہیں ہے تو ٹھیک ہے دوستو یہ ہو گیا اس کا بیسکس اس کے بعد آہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور اگر اس کے مطلق آپ کے پاس کوئی قویشنز ہیں تو میں حاضر ہوں آپ قویشنز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بیسکس تھا اور آپ کو بتانا تھا کہ کیسے آپ ایک پروفائل کریٹ کرتے ہیں اور اس کو کیسے ایک روٹین میں لے کے آتے ہیں نیکس جو ویڈیو ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ نے جو ہے کس طریقے سے جابز کو فائنڈ کرنا ہے اور کس طریقے سے کلائنٹ کو مطلب ڈیل کرنا ہے اور ان سے کام لینا ہے دوستو ٹھیک ہے دوستو اگر آپ تقریباً دو گھنٹے بھی اپ ورک پہ کام کرتے ہو ڈیلی ڈیلی مطلب ایک ہی ٹائم کا آپ فکس کر لیں کہ بھی میں سات وجہ سے نو وجہ کے درمیان اپ ورک پہ کام کروں گا اپنے کلائنٹ کو فائنڈ کروں گا ان کو جابز کو اپلائی کروں گا تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ فیر ہوں جو اس میں اپ ورک میں اور پیسے کمانے میں دوستو ٹھیک ہے دوستو تو پھر ایک بار ریکویس کرتا ہوں آپ سے کیونکہ میں نے یہ اپ ورک کا کام اپ ورک کے جو کورسز ہیں وہ سٹارٹ کر دیئے ہیں اس کو مکمل دیکھنے کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا لازمی پڑے گا ورسل نمبر ملا یہاں پہ دیئے ہوئے ویب شائٹ بھی ہے اور باقی بھی کاؤنٹس دیئے ہوئے ہیں تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے مجھے سپورٹ کرنی ہے کامنٹ باکس میں آپ میں بتانا ہے کہ آپ کو کس جگہ پہ مشکل پیچ آئیے اور کون کون سی چیز جو ہے آپ کو دوبارہ پوچھنیے تو نیکس لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا تو اپنا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا نیکس ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ مجھے دعاوں میں انشاءاللہ 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 اگرناعمال cyst موسیقا 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 موسیقی